بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آمید ہے کہ آپ خریہ سے ہوں گے میں ہوں محالج حکیم محمد آمانت علی جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو بھی وہ یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش امدید کہتے ہیں اور الشفاہربل ٹی وی کی جانب سے آج ہم آپ کو ایک حازمے دار چورن بتانے جا رہے ہیں اور یہ صفوف ہم کافی عرصے سے استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے دواخانے میں ان کو کافی عرصے سے تیار کر رہے ہیں تو بھی وہ یہ صفوف میدے کے لیے بہت ہی اکسیر کا درجہ رکھتا ہے یعنی کہ میدے کو طاقت دیتا ہے اور ساتھ جن کو بھوک کم لگتی ہے وہ بھی اس کو استعمال کریں گے تو ان کی بھوک بھی بلکل پراپر طور پر ٹھیک ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ میدے کی جلن ہے میدے کی گبرات ہے اور میدے کی تضابیت ہے اور میدے کی گیس بنتی ہے اور میدے کی گیس کی وجہ سے سار کو درد ہوتی ہے تو اس ہاتھ پٹھے کیچے جاتے ہیں اور غصہ آتا ہے تو بھی وہ یہ گیس کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلے بن جاتے ہیں تو آپ نے یہ صفوف کی ایک روز استعمال کرنی ہے تو پہلے روز ہی آپ کا جو یہ میدے کا مسئلہ ہے اور گیس کا مسئلہ ہے وہ پراپر طور پر پہلی ڈوز میں ہی حل ہو جائے گا اور اسی ترتیب سے تقریباً یہ ایک ہفتہ یا دو ہفتے استعمال کرنے سے آپ کا یہ مسئلہ پراپر طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ اس کے علاوہ ہمارے دواخانے میں اس طرح کے کافی مریض آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم میپرازول ایسو میپرازول یعنی کہ میدے کا کیپسول استعمال کرتے ہیں جب تک استعمال کرتے رہتے ہیں ہمیں فیدہ رہتا ہے اور ہم جب چھوڑ دیتے ہیں ہمارے میدے کا نظام وحی کا وحی ہو جاتا ہے تو بھی وہ یہ آپ صفوف استعمال کریں گے تو آپ کو پراپر طور پر اور مکمل طور پر فیدہ ہوگا آپ کی جو میدے کی گیس ہے تضابیت ہے وہ آپ کی بلکل ختم ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ جن کو جگر کی سوزش کا مسئلہ بن چکا ہے جگر میں گرمی پیدا ہو چکی ہے اور جگر کی گرمی کی وجہ سے ہاتھ پہنچ جلتے ہیں تو بھی وہ یہ آپ صفوف استعمال کریں گے تو آپ کا جگر کا مکمل نظام ٹھیک ہوگا اور جگر کے جتنے بھی صفتے ہیں وہ خارج ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ مسانے کی کمزوری ہو چکی ہے یعنی کہ بشاپ کترہ کترہ آتا ہے بشاپ کھل کرنی آتا اور ساتھ مسانے کی گرمی ہو چکی ہے تو بھی وہ آپ نے یہ صفوف استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ یہ صفوف استعمال کریں گے تو پہلی ڈوز میں ہی آپ کو فیدہ شیروع ہو جائے گا اور آپ پرابر طور پر تقریباً یہ ایک ہفتہ یا دو ہفتے استعمال کریں گے تو آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ جن کو دیمی قبض کا مسئلہ ہے دیمی قبض پرانی سے پرانی ہے یعنی کہ گھنٹا گھنٹا واشروم میں بیٹھے رہتے ہیں واشروم کھل کرنی آتا آپ کی ریخ خارج نہیں ہوتی تو ویوز یہ آپ صفوف استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اور آج جو میں آپ کو صفوف بتانے جا رہا ہوں یہ صفوف میں آپ کو خود دخاؤں گا کہ اس میں کون کون سے اجزاء ہیں وہ جو آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں ڈالنے ہیں اور آپ نے یہ صفوف صفائی صفائی کر کے یہ تیار کرنا ہے کیونکہ جو بزار کے صفوف ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں تیار کرتے جو آپ گھر میں تیار کریں گے تو اگر میں اس کے علاوہ اور فوید بتاؤں تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو میں نے مختصر آپ کو بتا دیا انشاءاللہ آپ یہ صفوف بنائیں تو انشاءاللہ اس کے آپ کو ریزلٹ ملیں گے تو ویوز اب میں لے کر لے چلتا ہوں صفوف کی جانب اور اجزاء کی جانب تو ویوز اس میں جو ہم اجزاء ایڈ کرتے ہیں اور جو جڑی بوٹیاں ہم اس نسخے میں ڈالتے ہیں وہ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور یہ مکمل نسخہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے اجزاء ہیں اور کون کون سے اس میں جڑی بوٹیاں ہیں اور تو چلتے ہیں نسخے کی جانب تو یہ ہے تریفلا تو ویوز اس میں تین جوز ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے حرڑ تو ویوز یہ حرڑ آپ نے سبز حرڑ لینا ہے اور جب آپ نے حرڑ لینا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو شراخ تو نہیں تو یہ آپ نے صید مند حرڑ لینا ہے اور اس کو آپ جب کوٹیں گے تو اس میں گٹلی نکلے گی گٹلی آپ نے پھینک دینی ہے اور اس میں جو چلکا ہے وہ آپ نے نسخے میں ایڈ کرنا ہے دوسرا جوز ہے یہ ہے بیڑا اس کو بیڑا بولتے ہیں اور اس کی آپ نے یعنی کہ ان کو بھی کوٹیں گے تو کوٹیں گے جب تو اس میں بھی گٹلی نکلے گی اور گٹلی آپ نے پھینک دینی ہے چلکا اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے اور تیسرا جوز ہے آملہ یہ آملہ ہوتا ہے اور آملے میں بھی گٹلی وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ نے گٹلی نکال دینی ہے اور آملے کے چھلکے جو ہوتے ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے اس کو بولتے ہیں تریفلا تریفلا آپ نے یہ لینا ہے چھے سو گرام آپ نے تریفلا لینا ہے اور اس کی جو گٹلیاں ہیں وہ آپ نے نکال دینی ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرا جوز ہے وہ یہ ہے سنا مکی تو ویوز سنا مکی آپ نے لینی ہے اور اس میں جو تنکے وغیرہ ہوتے ہیں پتھر وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ نے نکال دینے ہیں اس طرح کے تنکے ہوتے ہیں وہ آپ نے نکال دینے ہیں کیونکہ جو تنکے ہوتے ہیں وہ جب پاڈر کرتے ہیں تو وہ پیٹ میں جا کر مروڑ پیدا کرتے ہیں تو اس لیے یہ آپ پتے پتے آپ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے پھر آپ کو زیادہ فیدے ملیں گے تو بی بوز اس کے علاوہ یہ تیسرا جوز ہے یہ ہے اجوین یہ آپ نے چارے اجوین لینی ہے اور یہ چارے اجوین آٹھ سو گرام لیں گے اس نسخے میں آٹھ سو گرام ڈالتے ہیں تو آپ نے یہ نسخہ جب تیار کرنا ہے آپ آدھا نسخہ بھی بنا سکتے ہیں اور چوتائی حصہ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ جیسا جیسا آپ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ پورا نسخہ بھی تیار کریں گے تو یہ ہے امچور یہ امچور آپ نے لینا ہے پانچ سو گرام تو بی بوز یہ آپ نے اچھے والا لینا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے پانچمہ جوز یہ ہے نمک سیاہ یہ آپ نے نمک سیاہ لینا ہے دو سو گرام اور اگر آپ کو بلڈ پریشن کا مسئلہ ہے تو پھر نمک ایڈ نہیں کریں گے اور دوسرے اجزاء پھر آپ ایڈ کریں گے اور یہ ہے چھٹا چھٹا اجزاء یعنی کہ پودینہ خوشک تو پودینہ خوشک میں جو اس طرح کی ڈنڈلیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ آپ نے نکال دینی ہے ساپ پتے پتے آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں تو جیسا جیسا یہ آپ یعنی کہ یہ جو ڈنڈلیاں ہیں وہ آپ نے نکال دینی ہے پتے آپ اس میں ایڈ کریں گے اور یہ ہے ساتمہ جوز یہ ساتمہ جوز میرچسیا یعنی کہ میرچسیا کو ہر کوئی جانتا ہے کیونکہ ہر گار میں پائی جاتی ہے اور یہ میرچسیا آپ نے لینی ہے دو سو گرام اور اس کے علاوہ یہ جوز ہے یہ ہے میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا آپ نے لینا ہے دو سو گرام اور اس کے علاوہ یہ جوز ہے سوڈا آپ نے لینے ہیں دو سو گرام تو سوڈا جو لینے ہیں یہ اس کو بھی ساف ستھرائی کر کے اس میں ایڈ کریں گے اور اس میں یہ جوز ہے سونف سونف اچھے والے لینے ہیں جس میں گردوں گوبار نہ ہو اور جو اچھے ہوں وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جوز ہے زنجبیل سونڈ یہ آپ نے لینے ہے چار سو گرام تو ویوز یہ جو اجزاء ہیں وہ سب اجزاء آپ نے اچھے اور صفائی ساف ستھرے لینے ہیں اور جیسے ساف ستھرے لیں گے اتنا ہی جتنے ساف ستھرے لیں گے اتنا ہی زیادہ فیدہ ہوگا تو جب آپ گھر میں لے کر آئیں گے تو اس کی سب کی صفائی ستھرائی کریں گے اور اس کے بعد اس کی تیاری کریں گے تو ویوز یہ سب اجزاء آپ نے لے کر صفائی ستھرائی کرنی ہے اور اس میں جو گرد علود چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے نکال دینی ہے جب یہ آپ نکال دیں گے تو آپ کی صحت کے لیے کوئی نقصان دی چیز نہیں ہوگی تو ویوز آپ نے ان کو آپ نے ہمام دستے میں گھر میں ہی اس کو کوٹ لینا ہے یعنی کہ جو بزار سے پسواتے ہیں اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں اور جو گھر میں آپ تیار کریں گے تو اس کے سو پرسنٹ آپ کو ریزلٹ ملیں گے یعنی کہ اس کے فوید بہت زیادہ ہوں گے تو یہ آپ نے سب اجزاء کو لہدہ لہدہ آپ نے کوٹ کر فائن پارڈر کر لینا ہے فائن پارڈر کرنے کے بعد ان کو صاف ڈبے میں محفوظ کر لیں یہ صفوف آپ کا مکمل تیار ہو گیا تو ویوز یہ صفوف آپ کے لیے یہ ایک اکسید کا درجہ رکھتا ہے یعنی کہ میدے کی پورے نظام کو یہ فٹ کرتا ہے اور جتنے بھی میدے کے مسائلیں آپ کے درست کرے گا اور ساتھ ساتھ جو آپ کا پیٹ بڑھ چکا ہے اور یہ صفوف استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیٹ بھی نارمل ہونا شیروع ہو جائے گا تو ویوز یہ صفوف بچوں سے لے کر بڑوں تک اور بڑوں سے لے کر بزرگوں تک یقصہ طور پر مفید ہے اس کو آپ نے بنانا ہے تو ہمیں کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کتنے اچھے ریزلٹ ملے ہیں تو ویوز یہ صفوف بہت ہی امدہ ہے اور اس پہ اتنا خرچہ بھی نہیں آتا اور یہ ہر گھر کی ایک ضرورت بھی ہے تو یہ آپ صفوف بنائیں انشاءاللہ آپ کو شفاہ ہوئیں تو ویوز چلتے ہیں اس کی ترقیب استعمال کی طرف تو ویوز آپ نے بچوں کو استعمال کروانا ہے یعنی کہ جن بچوں کو بھوک کم لگتی ہے ان کو ایک چھٹکی پانی کے ساتھ دو ٹیم استعمال کروائیں گے اور بڑوں کے لئے یعنی کہ جن کی عمر بیس سال سے چالیس سال تک ہے ان کو آدھا ٹی سپون دو ٹیم کھانے کے ایک گھنٹے بعد تازہ پانی کے ساتھ استعمال کروائیں گے تو دو ٹیم بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹیم بھی استعمال کر سکتے ہیں تو جو بڑے عذرات یعنی کہ چالیس سال سے ستر سال کے افراد ہیں وہ روزانہ ایک ٹی سپون تازہ پانی کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے جیسا جیسا استعمال کر دے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں میدے کے جگر کے مسانے کے اور ریا کے اوخ آپ کے حل ہوتے جائیں گے تو بھی اس کے ساتھ ہم آپ سے جازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ شکریہ اللہ و السلام